میں آج حاضر ہوں اپنی تیسری ویڈیو کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے فارمس اف سیٹ لازٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا ٹائپس اف سیٹ اس کے علاوہ کچھ امپورٹن سیٹ نمبر پڑھے تھے اور لازٹ ٹائم میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم پڑھیں گے ٹیبلے فارم بیلڈے فارم تو فارمس اف سیٹ جو ہے ہمارا پاس تین ٹائپس کی ہیں میرے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم ایکسرسائز شروع کرنے سے پہلے ٹیوری پر ذرہ توجہ دیں گے تاکہ ہماری ٹیوری جو ہے پتکی ہو جائے تاکہ ہم پوشن باسہاری فارک کر سکیں اور آگے آنے والی لیبل میں ہمیں ہر چیز پتہ ہو تو آج ہم چلتے ہیں فارمس اف سیٹ کی طرف فارمس اف سیٹ ہمارا پاس تین قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹائپولر فارم ایک ہوتا ہے بیلڈر فارم اور ایک ہوتا ہے ڈسکرپٹیو فارم اب ٹائپولر فارم کو ہم کس طرح لکھتے ہیں بیلڈر فارم کو ڈسکرپٹیو فارم کو کس طرح لکھتے ہیں پھیلحال میں نے اس کی اگزемپل لئے ہے نیچرل نمبر کی نیچرل نمبر کو میں نے ان تینوں فارمس میں لکھا ہے سب سے پہلے میں نے اس سے لکھا ہے ٹائپولر فارم میں ٹائپولر فارم میں مینے نیچرل نمبر کہےنا ��ھی ہ Wayne234 مطلب جو ٹیبولر فارم ہوتی ہے وہ ہم ہمیشہ کاؤنٹنگ میں لکھتے ہیں نمبرنگ میں ہم لکھتے ہیں اور بلڈر فارم میں نے لکھی ہے بلڈر فارم ہمیشہ جو ہے سیمبلز میں لکھی جاتی ہے اب ان سیمبلز تو پڑھتے کس طرح ہیں وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ میں فرم سیمپل پڑھ رہا ہوں ایکس سلج دیل ایکس بلاونسو نیچر نمبر اور جو ہمارے پاس ڈسکرپٹیو فارم ہوتی ہے وہ ہمیشہ سنٹنگس میں لکھتے ہیں کہ جیسے کہ سیکٹ آف نیچر نمبر اب ہمارے پاس جو زیادہ تر دو فارمز یوز ہوتی ہیں وہ ہیں ہمارے پاس ٹیبولر فارم اور بلڈر فارم جو میٹرک بورڈ میں پوشنس آتے ہیں کراچی میٹرک بورڈ میں وہ ہمیں زیادہ تر جو ہے بلڈر فارم بھی دے دیتے ہیں بلڈر فارم جب ہمیں دیتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے سب سے پہلے بلڈر فارم کو ٹیبولر فارم میں کنورٹ کرنا اور پھر اس سے ہم جو ہے کوشن سالکتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیبولر فارم کو بلڈر فارم میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور بلڈر فارم کو ٹیبولر فارم میں کس طرح کنورٹ کیا جاتا ہے اس کی میں ایک اگزیمپل لے لیتا ہوں ہم نے ایک اگزیمپل لے لی ہے کہ ہم ٹیبولر فارم کو بلڈر فارم میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں تو میں نے نیچرل نمبر کا سیٹ لکھا ہے اب اسے بلڈر فرم بنانے کے لیے میں کیا کروں گا بلڈر فرم بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے لیٹ کرنا ہے X مطلب اس میں بہت سارے نمبر ہیں انہیں ہم گن تو نہیں سکتے تو ہم نے سب نمبر کو کیا لیٹ کر لیا ہے X کہ وہ 1 ہو 2 ہو 3 ہو یا پھر 4 ہو ہم نے تمام نمبر کو X لیٹ کر لیا X فرس کر لیا اب X فرس کرنے کے بعد آپ نے ایک لائنڈ بیچ میں ڈالنی ہے جس لائنڈ کو کہا ہے یا کہا ہے صحیح دیکھ سارچ دیکھ اب لائنڈ ڈالنے کے بعد آپ نے اگین جو ہے X کو منشن کرنا ہے کہ X کیا چیز ہے پہلے آپ نے کہا X صحیح دیکھ X کیا ہے X بلونگ کر رہا ہے یہ جو ہمارے پر سیکمبل ہوتا ہے بلونگ کا کس سے بلونگ کر رہا ہے نیچرل نمبر سے تو اس طرح ہم جو ہے اپنی بلڈر فرم جو ہے بناتے ہیں یہ X ہے یہ صحیح دیکھ X بلونگ مطلب کس چیز سے تعلق ہے X کا اس کا تعلق جو ہے نیچرل نمبر سے ہے اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں کوئی اور اگزمپل کی طرف جیسے پہل اگزمپل اب یہ تو ایزی تھا اب ہمارے پر سیکٹ آگے 468 468 کون سے نمبر ہیں اصل میں یہ ہمارے پر سیکنبر ہے even نمبر اب ہم ان کو کیسے کنورٹ کریں گے ان کو کنورٹ کرنے کے لیے جو ہے آپ نے پہلے لکھا X صحیح دیکھ X آپ نے بتایا کہ وہ بلونگ کر رہے ہیں کس سے even نمبر سے یہ آپ نے بتا دیا اب آپ نے اس کی limit بتانی ہے limit بتانے کے لیے آپ نے بیچ میں ایک سیمبر لگانا ہے end کا یہ جو ہے ہمارے پاس end کا سیمبر ہے اب آپ نے یہ بتانا کہ X کہاں سے لے کے کہاں تک ہے تو آپ نے یہ لگایا X اب X جو ہے 2 سے بڑا ہے اور 10 سے چھوٹا ہے تو آپ نے یہاں کیا دکھ لینا ہے X greater than 2 and less than 10 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ greater than 2 کا مطلب ہے کہ 4 سے start ہے اور less than 10 کا مطلب یہ ہے کہ 8 تک یہ جو ہے finish ہے تو اس طرح ہم جو ہے complete ایک builder form بناتے ہیں اس کا ایک اور حل بھی ہے اگر for example میں اس میں 2 شامل کر دوں تو ہم کیا کریں گے اب اس میں 2 بھی شامل ہو گیا تو اب آپ نے کیسے mention کرنا ہے کہ آیا اس set میں 2 بھی شامل ہے تو آپ نے simple greater than کے نیچے آپ نے ایکولیٹی کا sign لگا دینا ایکولیٹی کا sign لگاتے ہی مطلب یہ ہو گیا کہ x2 سے بڑا بھی ہے اور خود 2 بھی ہے تو x2 سے بڑا اور خود 2 بھی ہے آپ نے بتا دیا اب اسی طرح اگر آپ نے اس میں 10 شامل کرنا ہے تو 10 شامل کرنے کے لیے آپ یہاں پر بھی کیا لگا لیں ایکولیٹی لگا لیں کہ x 10 سے چھوٹا بھی ہے لیکن 10 بھی اس میں شامل ہے مطلب اگر آپ ایکولیٹی نہیں لگائیں گے تو اس سے کم والا نمبر اور اگر آپ ایکولیٹی ساتھ لگا دیں گے تو اس تک نمبر بن جائے اس طرح ہم ایک بیلڈر فارم کو convert کرتے ہیں اب بیلڈر فارم سے ہم ٹیبلر فارم میں کس طرح جاتے ہیں اس کی بھی ایک ایک ہم نے کیا پڑا تھا 0 plus minus 1 plus minus 2 اس طرح so on لیکن جب وہ positive یا negative کی بات کریں گے تب ہم 0 consider نہیں کریں گے اس دفعہ ہم نے کہ positive integer positive integer 1 2 3 1 2 3 لیکن کہاں تک ہیں یہاں ہم limit دی ہوئی ہے آپ دیکھ لیں x less than 5 بھی ہے اور equality بھی ہے تو اس کا مطلب positive integer کہاں سے start ہوتا ہے 1 سے 0 سے start ہوتا ہے جب وہ positive یا negative کا ذکر کریں گے تب ہم صرف 1 سے start کریں 1 2 3 4 & 5 5 less than 5 5 5 اگر اس کے نیچے اسیمبل نہ ہوتا تو ہم یا پھر کبھی اسی جگہ وہ سیمبل بھی یوز کر لیتے ہیں اس لئے آپ کو اس سیمبل کا نام بھی آنا چاہیے سیمبل کو end کہا جاتا ہم نے اس کو کسی convert کیا ایک size belong کرنا تھا کس positive integer سے positive integer کون سے 123 اب کہا تک ہیں less than 5 بھی اور خود 5 تک ہے تو ہم اس کے سیٹ پھنا لیے 123 4 5 تو یہ تھا ہمارا بیلڈ اپ ٹیبول اپ ٹوپک امید ہے آپ کو سمجھ جائے ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ